بسکلی آپ ابھی نہ دیکھیں آپ پہلے بھی دیکھیں تو جہاں پر پاکستان پہلے سٹینڈ تھا آج بھی وہی پر ہے یعنی کہ اس میں کوئی چین نہیں آیا حالانکہ انڈیا نیچے تھا وہ اب 85 نمبر پہ یعنی کہ آ چکا ہے انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انڈیا رینکنگ میں 85 پہ ہے تو اس کو آپ کس طرح مطلب دیکھتے ہیں well انڈیا نے دو کہ میں اتنے زیادہ اس کو نہیں کروں گا being a patriotic for پاکستان لیکن انہوں نے اس ایریا میں اپنا کام کیا ہے انڈیا ہے ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس کی requirement ہے لوگوں کو دوسری کنٹریز کو اس کی importance زیادہ ہے بنیزبت پاکستان کے سر آج کی ویڈیو کا میرا question یہ ہے دوہزار اکیس کی اگر passport ranking کی ہم بات کریں international institute ہے ہینلے passport index اس کے سروے کے مطابق پاکستان جو ہے وہ last four میں rely کر رہا ہے تو اس کو تمام سنیریو کو اور green passport کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں well سب سے پہلے تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے اپنے جو law and order situation country کی اس ٹیم کہاں پہ کڑی ہے زاری بات ہے آپ اپنے country میں peace دیں گے security دیں گے کسی کو تو زاری بات وہ آدمی پر آئے گے tourism کے لئے آپ کی country میں اگر وہ بندہ اپنے جان و مال کو خطرے میں ڈالے بغیر اس ملک میں آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی اپر بروسہ کر رہا ہے وہ انڈیا کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو انڈیا رینکنگ میں 85 پہ ہے تو اس کو آپ کس طرح مطلب دیکھتے ہیں well انڈیا نے دو کہ میں اتنے زیادہ اس کو نہیں کروں گا being a patriotic for پاکستان لیکن انہوں نے اس ایریا میں اپنا کام کیا ہے انہوں نے اپنے institutions کو strengthen کی ہے انہوں نے اپنے systems کو strengthen کی ہے انہوں نے اپنے جو positive image ہے وہ شو کیا ہے پورے دنیا میں ہمارے ہاں آپ جتنے بھی چینلز اٹھا کے دیکھ لیں I don't know there are more than 50 I think now تو معاملی سے ایک ادھری liberty میں خدا نہ خاصہ کوئی واقعہ ہوگا تو سارے چینلز آپ کو اسی کو cover کریں گے کہیں پہ کونے پہ ایک آدمی ایک positive message spread کر رہا ہوگا اس کو کوئی cover نہیں کر رہا ہوگا جس کو بھی چاہیے cover کرنا وہ یہی اس negative image کو portrait کر رہا ہوگا اسی کو capture کرے گا it is high time کہ ہر کوئی positive positive success stories پیش کرے انڈیا نے یہ کام کیا ہے چھوٹے چھوٹے جو ہے اس کے اچھے اچھے جو کام ہو رہے وہ اس نے پورے دنیا میں اپنے سوشل میڈیا کے تھرو اس نے شو کی ہوئے دنیا کو کہ it is a peace loving country ہمارے میڈیا بس یہ ہے کہ بس کہیں پر کوئی صنصنی خیز کوئی واقعہ ہو negative چیز ہو اس کو ہم شو کر رہے ہیں اس کو پر exploit کرتے ہیں پورے دنیا میں basically وہ سارا سفارتی محاصل پہ آپ لوگ کیا کام کر رہے ہیں وہ بھی matter کرتا ہے اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے اس کی requirement ہے لوگوں کو دوسری countries کو اس کی importance زیادہ ہے بنیزبت پاکستان کے اور وہاں کی democracy اور باقی چیزیں بڑی stable جال رہی ہیں آپ کے site پہ ادھر آپ کو پتہ یہ ہے کہ آپ stability کہیں بھی نہیں ہے اگر government اگر آپ کی جمہوریت کے ساتھ بھی آئی ہوئے تو وہ under control ہوتی ہے اور اگر آرمی کا سیٹ اپ آجائے تو وہ بھی آپ کو تب ہی ہم progress نہیں کر سکے اور ان کی بہت بڑی مارکٹ ہے اور وہ requirement ہے ان کی اس لیے وہ ان کو preference دیں گے اس کمپیر تو پاکستان لیکن یہی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کچھ تھوڑا سا اپنے آپ کو improve کرنا بڑے گا ہر مہا چیز میں تب ہی ہم آگے کوئی بہتر اس میں ہو سکیں گے کہ پاسپورٹ کی پھر value بڑے گی ہماری اور ہمارا step by step والی چیز ہے کہ ایک دم ہم نے jumpری کرنی ہے کہ ہم top 10 میں آ جائیں گے اگر ہم 1113 پہ ہیں تو ہمیں پہلے کوشش کرنے ہوگے کہ 100 کے اندر آئیں پھر اس طرح step by step اس کو improve کریں کہ next 5 to 10 years کا plan کے اندر کہ ہم کوئی اس position پہ آ جائیں گے respectable passport کے لائے ہیں بسکلی آپ ابھی نہ دیکھیں آپ پہلے بھی دیکھیں تو جہاں پر پاکستان پہلے سٹینڈ تھا آج بھی وہیں پر ہے یعنی کہ اس میں کوئی چین نہیں آیا حالانکہ انڈیا نیچے تھا وہ اب 85 نمبر پہ یعنی کہ آ چکا ہے تو اس میں یہ ہے کہ ہمارے جو حکمران ہیں جو کہ ہماری کنٹری کو لے کر چل رہے ہیں ان میں بسکلی انٹرنیشنل لیول پہ تو کام انہوں نہیں کرنا ہے تو یہ بسکلی ان کی ذمہ داری ہے کہ ہم وہ ہمیں یا ہمارے ملک کو کس طرح لے کر چلیں گے جیسے اب وہاں پر کام ہو رہے ہیں تو انڈیا جیسے جیسے اوپر آتا جا رہا ہے لیکن ہم جہاں پر پہلے سٹینڈ تھے آج بھی وہیں پر سٹینڈ ہے تو اس کا یہ ہے کہ ہم لوگ تو کچھ نہیں کر سکتے ہم تو بینگ پاکستانی ملک کے اندر رہ کر جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم ضرور پوری کریں گے لیکن جو حکومت یا حکمران کی ذمہ داری ہیں وہ ان کو کہا چاہیے کہ پورا کریں اس حوالے سے کوئی لاسٹ میسیج دینا چاہیے اپنے بحاف سے گورنمنٹ آف پاکستان کو جی گورنمنٹ آف پاکستان کو یہی ہے کہ جہاں پہ دیکھیں کرپشن اور باقی چیزیں بہت زیادہ یہاں پہ ہیں مہنگائی باقی سارے چیزیں عوام آپ کی اسی چیز کے اوپر ہے اور کرپشن بھی اسی ویسے آتی ہے کہ جب آپ کے پاس کسی کے پاس کھانے کو نہیں ہوگا تو وہ پھر انفیر مینز یوز کرے گا تو بیس تو یہی ہے کہ وہ کچھ اس طرح کے مواقع پیدا کرے کہ لوگ اپنی لائف ان کے جو ہے سٹینڈرڈز وہ امپروف کریں تو جب وہ امپروف کریں گے تو آٹومیٹکلی کرپشن باقی چیزیں کام ہوں گی ہماری جو ایک ایمیج ہے دنیا میں وہ ایک سافٹ ایمیج اور ایک چیز جانے چاہیے جیسے ہمارا پیچھلا بیک گراؤنڈ رہا ہے یہ سپیشلی یہ جو دہشت گردی اور باقی چیزوں کا رہا ہے پیچھلے ہم کافی ڈسٹرپ رہے ہیں 10-15 years میں ہم کافی ڈسٹرپ رہے ہیں اب اپروفمنٹ آ رہی ہو سائٹ پہ تو اب ایکانومی کی طرف دیکھیں اور ایکانومی اپروف ہوگی مارکٹ بنے گی ایک سپورٹس بڑھیں گی آپ کی اور تو ہی آپ کو باہر پہچان بنے گی آپ ہیلو فرنٹس اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستانی میڈیا پریشان ہے کہ ان کے پاسپورٹ کی رینکنگ دنیا کے لاس پور میں کیوں ہیں اور بھارت کی رینکنگ کی تاریف کرتے ہیں کہ بھارت نے اپنے دیش کے اوپر کام کیا ہے جس کی وجہ سے آج ان کے پاسپورٹ کی رینکنگ 85 ہے اور یہ بات سچ بھی ہے جس طریقے سے ہماری سرکار نے کام کیا ہے ودیش میں بھارت کی چھوی اچھی بنانے کے لیے اسی کی وجہ سے بھارت کی آج پوری دنیا میں بھاوائی ہے اور اب تو دشمن ملک بھی ہماری تاریف کر رہے ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے بھارت کا دب دبہ کتنا ہے کیونکہ جب دشمن ملک بھارت کی تاریف کرنے لگے تو اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے یہ چیز دیکھاتی ہے کہ بھارت اگر صحیح طریقے سے کام کرتا رہا تو ایک دن وہ آئے گا جب پوری دنیا بھارت کے سامنے جھکے گی کیونکہ بھارت سچائی میں وشواش کرتا ہے امانداری میں اور لگن کے ساتھ کام کرنے میں اس کے علاوہ بھارت کا کوئی ادیش نہیں ہوتا کسی بھی ملک میں بھار جا کے گڑ بڑی کرنے کا اسی وجہ سے آج انڈینز کی اتنی ڈیمانڈ ہے ودیش میں اور سب لوگ چاہتے ہیں پوری دنیا میں سے کہ بھارت کے لوگ ہی ان کے دیش میں آکے کام کریں اور ان کے دیش کو ترقی کی راہ پر لے جائیں دھنیواد